موسیقی موسیقی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بطول لگتی ہے موسیقی مہربانی ہی دری میرا دل لے ہی دری میں پہلا کسیدہ میں پھر پڑھ دے تو جانا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بطول دربار شام اچھ میرا دل لے کہ میں آلیہ سیندہ خطبہ پڑھوں بی بی پاک جیڑا بابی علی دلہجج خطبہ دیتا کہ بھلی موجود نے میرے نل بہتر سمجھا لے میرے وزرگ بیٹھے ہیں میں بی بی دے خطبہ دیئے سترہ نیڑیاں بابی علی دلہجج اچھا علی دی بیٹھری جیسل شام دے دربار اچھ مولی محول کی ہے جیدہ ہاتھ اٹھتی آئی اٹھتے رہے گیا جیدہ ہاتھ تھلے آئی جیڑا ہنی بیکھ رہی ہوئی جیڑا ہنی بیکھ رہی ہوئی جیڑا ہنی بیکھ رہی ہوئی جیڑا ہنی بیکھ رہی کائنات رک گئی واقعہ کربلا تو باگ دربار شام منظر ذرہ ذہنی چھ رکھو مسائب نہیں فضائلے پہلی سترہ تو ونڈ کر سا بھئی اگے قصیدے دیں میں کتنی کوئی سترہ تلاوت کرنی ہے اس تخت بے کیا کہے یزی تخت بے کی اگر اجازت ہوئے تو اڈے میں آرتے گا اللہ ویتے پھر دعا کرنے ان بی 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 کیا کہے زینب نہیں زینب عباس بن گئے بی 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 کیا کہے وہ ساکھے جی کربلا میں جنگ جت گیا کربلا میں تو اڈے نہ لڑیا بی 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 اکھے تو تسان جان ہی نہیں سکتا سید وہ ساکھے لڑن تے دور دی گالے جیڑے کھلوتے ہو یا پچھے بیٹھے ہو تائید کر دے وہے تو اڈا ہاتھ اٹھڑے ہی تائید ہے سر ہلانہ ہی تائید ہے چونکہ حسین تا دکھ رہے تھے ہر عمل عبادت ہے تسان لاؤ عبادت ہے بولو عبادت ہے ہاتھ چاؤ عبادت ہے وہ ساکھے کربلا میں جنگ جت گیا سیدہ میرے تری حمد دی ہے ختمے دی پہلی ستر کسیدے دی شکل چادہ داران دے دلت نقص کر کے دعا لے لے وہ ساکھے میں جتیا بی بی اکھے پہلے تھے تو ہار گیا جتیا تو نہیں دوجی گالے تو سن جان ہی نہیں سکتا وہ ساکھے پھر کربلا میں کئی دن آل لڑیاں میں تخت بیٹھا تو سی میرے قیدی میں کربلا تو آل لڑیاں بی بی اکھے تو سن جان ہی نہیں لڑیاں تو سن جان ہی نہیں سکتا وہ ساکھے وجہ کیے کیوں نہیں جان سکتا علی دی میٹھی جینا جواب دیتا پڑھا کسیدہ سائی بی بی اکھے دن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا شبر ہوگی کہ نورے کبریاں کیا ہے بہت شکریہ سائی بہت شکریہ جڑ دیاؤ جڑ دیاؤ کے ساتھ پر پڑھئیے بہت مہربانی ہو سکتا کربلا میں تو آل لڑیاں بی بی اکھے تو جان ہی نہیں سکتا کیوں علی دی بیٹی آدن تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کبریاں کیا ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے ہلکے دماتمی ہاتھ چاویت میں نے پتہ لگے کہ تھے ہلکے دماتمی ستر سمریاں میں دعا کرے ہیں ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بیریاں کیا ہے تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نورے کی بیریاں کیا ہے اس کا کہہ میں تو آڈے نہ لڑیاں بی بی اکھے تو ساڈے نہ لڑیاں اس کا کہہ کربلا میں لڑیاں کدھنالاں علی دی میں ٹیا دیا ڈساواں فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑ پڑے ہو حیاء سے دور ہو کیونکہ حیاء سے لڑ پڑے ہو صدقہ سلامت رہاں سے بسم اللہ کرا بڑی مربانی جو بہت شکریہ تو سا جیندے رہو بذرگندہ سایا سلامت ہوئے مات می دی قدم قدم تے میرا مولا محافظت فرماوے اس کا کہہ کربلا میں تو آڈے نہ لڑیاں جے گال ایتھے لے کھلاونا ایک تے علی انوالی اللہ پڑھا لے بیٹھیو میری منت تے علی آلے دی کدھی نماز کا لان ہوئے مسلے تے بہے جاؤ تے میرے حقش دعا چکرے آئے ذکرچ یاد آوے دعا کرے آئے غازی دے عباس دے علم تے تھلے یاد آوے گل دعا چکرے آئے ہو سکھا بھئی تو سی یاد دیو بھئی یسی جتے ہیں علی دی بیٹی نہ کیوں سکھا تو آڈے کل کوئی جیت دی دلیل ہے کتنے بندے میری گال سمسو اس دلیل منگی تے بی بی اس پاس سے بے کھا جتے شبیر نو کے نیزہ تے قرآن پہ پڑھ دے آئے بی بیہ کیا دلیل منگی اس پاس سے بے کھا جتے بغیر سر دے بغیر دھر دے شبیر دہ سر قرآن پہ پڑھ دائی بی بیہ کیا کیا کیوں سکھا دلیل دیو جتر دی علی دی میٹی نہ دی آتے لڑا ساما فنا تیرا مقدر ہے بکا سے لائے حیاء سے لائے پڑے ہو تم وہ مر کے ہو گیا زندہ وہ مر کے ہو گیا زندہ تجھی کے ہو گیا مردہ بتا اس کا کٹا کیا ہے بتا تیرا بچا کیا ہے اے حد سلامت رہا صحیح اے حد کے صدر موتا دی رہو میں بسم اللہ کرا صحیح میں بسم اللہ کرا مالک تاڑی رز کی چمدید اضافہ فرما بسم اللہ کرا صحیح بسم اللہ کرا بتا اس کا کٹا کیا ہے بتا تیرا بچا 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 کیا ہے لاہور آلیا تو آٹی بھی زندگی گزر گئی بی بی دے فضائل سن دیا کہ بلا تو آٹی زندگی گزر دی پہ یہ سویڑ دی نوکری دین دیا ایک ستر نوکر بھی را پتر دی دل تے لکھو شاید میں جلدی پڑھ دا پیا ہوا ہو سکتے ہیں میں پنچ سات میڑ دی توزی دے ستر پڑھنی چاہی دی آئی مگر ہڑ توزی نہیں کر دا چونکہ میار اتنے بلند ہو گئے علی دی بیٹی بولی بابی علی دی لہجت ستر مکمل سنے آئے پھر جتنی دعا بندی ہوئی کر دے ہوئے وہ گھبر آ گیا وہ سکتے ہیں کوئی طریقہ سوچو ایک کوئی طریقہ اندووے علی دی بیٹی خاموش ہوئے نہیں تو میں جتی جنگ پہ ہر دا وہ نہ کیا ہکو طریقہ ہے موزن نو بولاؤ وہ نہ کیا ایک کو حل لے موزن نو بولاؤ لاہورا لے موزن گلدست سے عدامتے آیا موزنہ کیا اللہ اکبر علی دی بیٹی عباس بڑھ کے پہ یادیے جسے آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی عزا ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب احاد سلامت رہن بسم اللہ کرن جی نوکرہ بولو حیدری بسم اللہ کرن جی بسم اللہ کرن سارے ملکے حیدری حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ محمد کے امیر کا جناب امیر کا پوچھا بھول کے سارے بھائی سارے ملے ہیں سوپر پاور ایڈو پاور حیدری حیدری بڑی مہربانی سائی کھلو تیرانے اون بانا نہیں اکلادہ کھڑے رہو چلو میرا دل آئی میں ستر تو گدرو آئیس مگر ان ستر پڑ دا اسا کہ شہر میرا فوجا میری آن تخت میرا حکومت میری بی بی آ کیا خاموش حکومت تیری نہیں اسا کہ کس دی حکومت بی بی آ دی آتے لوں دساوا جسی آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی کہ تم نے ہار مانی میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکمرانی صدقے صدقے کیا بات ہے جناب میں نوکرہ بھائی میں نوکرہ سائی میں نوکرہ نوکریے نوکریے بھیرا آو سائی آو تفصیل آرہ بس ملکرہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ایسا نوکرہ لہا دیو نر دیوان نجب چاہ دیو اچھا بھول کے پنجا کھول کے کلے ایمان کلے قرآن نرہ حضری حضری بڑی مہربانی صحیح بہت شکریہ اچھا اجازت دیو تے ایک سطر ہور پڑیئے اگر اجازت دین دیو تے پڑ دیا سطر وہ ساکھیا بھئی گلان ختم بسم اللہ گرہ اچھا میں پھر پڑ دے نہ سائی میں پھر پڑ دے نہ موزنہ کہ اللہ اکبر علی دیو بیٹی اپاس بن کے پیاد دین جسی آزان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی آزان ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی میرے شفیر کے اسلام پہ پوری جوانی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری حکم مرانی کیا بات ہے جب بسم اللہ بسم اللہ مالک ریز کے چیدافہ فرماوے جوڑ آئے ہو اجازت توڑے تمہیں لئیے چونکہ وعدہ وفا کرنا ضروری ہے بسم اللہ مالک ریز کے چیدافہ فرماوے بسم اللہ سارے بولو حیض علی علیدی بیٹی بولی باپی علید علی شاید میں جلدی کردہ پہ ہوا کوئی بندہ ناراض نہ ہو پھر کسے مجلس سے تفصیلن سارے علیدی بیٹی بولی باپی علید علی اس تخت بیکیا کہ جانگ لڑنی ہو نا کسے نال توڑے واسے فوجان دی لوڑ ہتھیاران دی لوڑ تلواران دی لوڑ بھوئے سارے بھوئے 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 بسم اللہ کرا ایتھے نیڑی بہ جاؤ پھر نہ دینی بھوئے ایتھے بہ جاؤ اسا کہ شہر میرا فوجا میری یا حکومت میری تخت میں بیٹھا وہ سا کہ لڑنووے تے تلواران دی لوڑ ہتھیاران دی لوڑ علی دی بیٹیہ کے خاموش اگر میں لڑنووے تے میں نہ ہتھیار دی لوڑ ہی نہیں وہ سا کہ پھر کمیں لڑسو علی دی بیٹیہ دیا ڈساما بنا تلوار ہی کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں علی کے پاک لہجے سے تیری نسلیں مکادو ہاتھ بلند کر کے بولو ہیدر ہیدر میرے بانی جو جرت لال بولو ہیدری میں پھیر آتا میں پھیر آتا سہی میں پھیر آتا سہی میں اعلانی کر دیں میں نوکرہ سہی 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 نوکری 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 ایزائین نوکری ایزائین نوکری بسم اللہ کرا اوسا کیا گلہ ختم اوسا کیا خطبہ ختم اوسا کیا گلہ ختم ہو گئی علیدی بیٹی ہے کیا گلہ تے ہن شروع ہو گئی بی بی آ کے خطبہ تے ہن شروع ہو گئی جندے گھر تے علمے اس بندے دہت ہونٹیا ہم ایندو کھلک سی دعا میری شوئی تو زیادہ کر دیتی مگر نتیجہ سنی اوسا کیا گلہ ختم خطبہ ختم بی بی آ کے نہیں آج ایک کام رہ گئے جس کا میں ساڑی فتح ہے جس کا میں ساڑی جیتے وسا کہا علی دی بیٹی اور کرسے کے آ بی بی آ دیا تیلو دساوا بنا تلوار ہی کے میں تیری نسلیں بٹا دوں حسین ابن علی کی جیت کو ایسے دکھا دوں تمہارے گھر پہ میں عباس کا پرچم لگا دوں ہمارے گھر پہ میں عباس کا پرچم لگا دوں ہمارے گھر پہ میں عباس کا پرچم لگا دوں